چلیے دوستو شروعات کرتے ہیں انڈور لگانے سے یہ انڈور کی بیک سائٹ کے پلیٹ ہے سی پہ انڈور کو روکا جائے گا اور یہاں پر یہ وارٹر لیبل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم یوز کر رہے ہیں اس کو سیدھا رکھنے کے لیے اب ہم یہاں پہ نشان لگا لیں گے اور دوستو یہ نشان جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے پائپ باہر کی طرف جائے گا جو گیس کا پائپ ہوتا ہے یہاں پہ ہول کے جائے گا چلیے دوستو آپ کر لیتے ہول جہاں پہ ہم نے نشان لگائیں وہی پہ ہول کرنے دیکھئے دوستو یہ پلیٹ تو لگ چکی ہے اب جہاں جہاں ہمیں پیچ کی ضرورت ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے وہاں ہم پیچ لگا لیں گے چلیے فرینڈ اب چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا انڈور پلیٹ پہ فٹ آ رہا ہے یا نہیں یہ دیکھئے دوستو اب یہ بہت بڑی طریقے سے اس میں پلیٹ میں فٹ آ گیا ایک دب ٹھیک ہے دوستو اب اس کو فڑا فڑ سے نیچے ادار لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کا پہ کیا پروسس ہے اب ہم اس کا ٹیپ چھٹا رہے ہیں اس کے سوئنگ کے نیچے ایک کور لگا ہوتا ہے ہمیں اس کو نکال رہے ہیں چلیے دوستو اب ہمیں ضرورت پڑھنے والی ہے ایک بڑے سے ہول کی جس سے گیس کا پائپ باہر چلا جائے دیکھئے دوستو محنت کرنے سے کیا نہیں ہوتا ہم نے محنت کے دورا یہ یہاں پہ دیکھئے کتنا بڑا ہول کر دی ہے دوستو ایک چیز اور بتاتا چلیوں آپ کو یہ دیکھئے انڈور باکس کے ساتھ ہمیں کیا کیا ملائے یہ سیل یہ ریمونٹ اور یہ ریمونٹ دیکھئے آپ یہ چی کوالیٹی کا ہے اور یہ آگیا ٹیپ رول اس کا بھی میں آپ کو کام دکھاؤں گا کیا کام ہوتا ہے اور یہ کچھ یوزر مینویل بکس ہیں آپ پڑھے تو پڑھ لینا اور اس کے ساتھ مجھے ملا ہے ایک دس پھوٹ کا وائر دوستو یہ جو وائر آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈور سے اٹیچ ہو کے آؤٹڈور میں جاتی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ اس کے دو ساکٹ دی ہوئے ہیں دوستو ایک چیز کا دھیان رکھیں آپ کے انڈور میں دو وائر نکلیں گی یہ ایسی کا وائر ہو گیا جو آپ کی میل لائن میں لگے گا یہ میل لائن کا وائر ہے اور یہ جو ابھی ہم نے ساکٹ میں لگایا ہے یہ ہے آؤٹڈور کی وائر آؤٹڈور کی وائر میں چار تارے ہوتی ہیں اور یہ میل لائن ہے اس کی تین تارے ہوتی ہیں چلی دوستو آگے وڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اس کے یہ گیس کا پائپ جو کی کوپر کا ہوتا ہے بہت ہی آرام آرام سے دیرے دیرے ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں اگر ایک دم جھٹکے سے کر دیں گے تو یہ پنچ ہو جائے گا دوستو اب میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ اس میں کتنے پائپ ہوتے ہیں یہ دو پائپ ہوتے ہیں ایک گیس کا اور ایک لیکویٹ کا اور ایک ہوتا ہے پانی کا پانی کا پائپ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے پانی کا پائپ جس میں سے ہلکیل کی بودھیں ٹپکتی رہتی ہیں سو فائنلی گائز اب باری آتی ہے انڈور پینل کو پوری طریقے سے فٹ کرنے کی اور اب ہمارا پروسس جو چل رہا ہے وہ فٹ کرنے کا چل رہا ہے سو سمفلی فرینڈ یہاں پر ہمارا انڈور پوری طریقے سے فٹ ہو چکا ہے اور فٹنگ بھی آپ دیکھ لیجی اگدم غزب کی آئیے سو گائز اب باری آتی ہے آؤٹڈور کی تو فٹا فٹ سے ہم اس کے باکس کو کر لیتے ہیں اوپن جو کی ابھی بالکل نیو ہے چلیے اس کو کھولتے ہیں دوستو ہم آؤٹڈور کو لے آئے ہیں اوپر اور یہاں پہ آپ دیکھئے یہ دیکھ رہے ہیں پائپ جو کی انڈور سے باہر آئے ہیں اب یہاں سے اس کا کنیکشن آؤٹڈور میں دینے والے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ یہ کچھ روڑ کی گھٹکیں دیئے بھی ہیں یہ یہاں پہ اس کے نیچے لگیں گے آؤٹڈور کی لیفٹ سائیڈ میں یہاں پہ ایک باکس دیا ہوا ہے تو سارے کنیکشن جو ہیں پائپ کے اور وائر کے سب یہیں پہ ہونے والے ہیں تو یہ دیکھیں باکس ہم نے اوپن کر لیا ہے اور یہاں پہ ہونے والے ہیں یہاں پہ لگے گا آپ کا آؤٹڈور کا وائر دوستو وائر لگانے سے پہلے ہم پہلے کر لیتے ہیں پائپ کو سیدھا جو کی کوپر کا پائپ ایک دم آرام سے آرام آرام سے کہیں پنچ نہ ہو جائے آرام سے کھولیں گے ٹھیک ہے دوستو اور اب باری آتی ہے پائپ کے کنیکشن کی یہ دیکھئے اس میں دو پائپ ہوتے ہیں ایک موٹا ہوتا ہے ایک پتلا ہوتا ہے تو موٹا موٹے میں پتلا پتلے میں پتلا زہر زیبات ہے آپ لگائی دیں گے دوستو اب باری آتی ہے دوسرا والا پائپ لگانے کی جو کی پتلا والا پائپ ہوتا ہے اور ہاں دوستو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں آپ کوئی بھی ایسی لیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ دس فٹ کا پائپ فری ملے گا مطلب سات میں ہی ملے گا دوستو کنیکشن اس کے بھی بہت ایزی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ موٹا والا پائپ ایک موٹی ٹوٹی لگی ہوئی ہے اس میں اس میں لگا دیں گے پہ دیکھ لیجئے ٹھیک اسی طریقے سے یہ چھوٹا والا پائپ بھی ہم اس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں دوستو یہ جو نٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اتنا کس دیجئے تاکہ لیکیج نہ ہو اگر لیکیج ہوگی تو آپ کی ساری گیس باہر ہو جائے گی یہ دیکھیں گائز یہاں پہ ابھی ہم نے پریشر کو چھوڑا ہے یہ دیکھیں پچاس پہ لگ بگ میٹر ہے یہاں پہ اتنا پریشر ہم نے دیا ہے تاکہ لیکیج کا پتہ چل جائے اگر لیکیج ہوگی تو ابھی سامنے آ جائے گی لیکیج کیسے چیک کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھیں دوستو کیسے چیک کرتے ہیں اس کی لیکیج دوستو یہ ہم نے شیمپو کا گھول بنایا ہے اور یہ جھاگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اب ان جھاگوں میں کیا ہوگا یہ جھاگ جو ہے پھولنے لگیں گے اگر کہیں پہ بھی لیکیج ہوگی تو فلال تو ابھی تو کوئی لیکیج یہاں پہ ایسی دیکھ نہیں رہی ہے مجھے یہ ہے دوستو ٹیپ رول جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھایا تھا تو اس کا کیا کام ہے یہ دیکھیں اس کو لپیٹنے کے کام میں آتا ہے مطلب جہاں سے یہ جو آپ کا پائپ کا جو کبر ہے وہ پھٹ چکا ہے وہاں پہ اس کو لپیٹ کے اچھے طریقے سے آپ فکس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ یہاں پہ جو پائپ کا جو جوڑ تھا اس کو پوری طریقے سے چھپا دیا گیا ہے اور مضبوط کر دیا گیا ہے دوستو اب ٹائم آ گیا ہے اس کا کنیکشن کرنے کا یہ مین والی وائر ہے اب ہم اس میں گرین والی وائر کو کٹ کر لیتے ہیں اس کا کوئی کام نہیں ہے اور یہ آگئی ریڈ اور بلیک وائر جس کو ہم مین لائن میں کنیکٹ کر دیں گے چلی دوستو اب باری آتی ہے آؤٹڈور میں کنیکشن کرنے گی اس کے کنیکشن بھی بہت ایزی ہیں آپ کلر میچ کر کے مطلب اوپر اگر ریڈ ہے تو ریڈ والی وائر اس طریقے سے آپ کو لگا دی نہیں بلیک ہے تو بلیک والی وائر یہ دیکھیں دوستو کنیکشن ہو چکے ہیں تین وائر اوپر اس میں ساکٹ میں لگ گئی ہیں اور ایک جو کومرچیل وائر ہے جو کومن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرین والی وائر یہ نیچے لگ گئی ہے سو فائنلی گائز سارے کنیکشن ہو چکے ہیں کمپلیٹ اب باری آتی ہے گیس کھلنے سے یہ دیکھئے گئے گیس یہاں پر کھول دی گئی ہے اب سارا کام کمپلیٹ ہو گیا بس اب ایسی کو چالو کرنے کی دی رہی ہے اور یہ پورے کھولنے دونوں دونوں کھولنے اور بلکل پورے کھولنے ساری گائز چھوڑ دی نی سو گائز یہاں پہ ہماری ایسی چالو ہو چکی ہے اور کول کول ہو رہا ہے سارا کمرا اور یہ ٹیمپریچر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکسٹین ٹیمپریچر کر رکھا ہے اور ورکنگ کنڈیشن میں ایسی ٹائم سو گائز کیسی لگی ویڈیو اگر اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا بھائی ساپ تم بلیں گے فرقز کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کری دیئے اجازت دھنے بات